ایک سمیہ کی بات ہے جہنگر نام کے ایک گاؤں میں پیوس نام کا ایک لڑکا رہا کرتا تھا وہ بہت ہی کمجور تھا گاؤں کے بہت سے لوگ اسے تنگ کیا کرتے تھے کیا پیوس بھائی کہاں جا رہے ہو جرہا ہمیں بھی بتاؤ پہلوان بھائیہ میں تو بس ایسے ہی پیوس پتا ہے میں نے آج کسرت نہیں کی ہے آؤ چلو کسرت کرتے ہیں کسرت وہ ہو پھر پہلوان پیوس کو اٹھاتا ہے اور اٹھا کر پٹک دیتا ہے پھر پہلوان وہاں سے چلا جاتا ہے واہ مجھا آ گیا یہ پیوس روچ کیوں نہیں ملتا ہائے میری کمار پتہ نہیں کیا بگا رہا ہے میں نے ان لوگوں کا جب دیکھو مجھے پریسان کرتے رہتے ہیں پھر پیوس اٹھتا ہے اور آگے بڑھتا ہے اے بھگوان کچھ کرو کب تک میں یہ سب سہتا رہوں گا آخر کب تک کچھ کرو بھگوان کچھ کرو تب ہی آسمان سے ایک چیز گرتی ہے ارے یہ کیا ہے پیوس آگے بڑھتا ہے اور اس چیز کو اٹھا لیتا ہے ارے یہ تو ایک ربر ہے تب ہی آسمان سے ایک آواز آتی ہے یہ کوئی سامانی ربر نہیں ہے یہ جادوی ربر ہے اس سے تم کسی بھی چیز کو گائب کر سکتے ہو اس کے لیے تمہیں اس چیز کی تصویر کو اس ربر سے مٹانا ہوگا یاد رکھنا اس کا صحیح استعمال کرنا ورنہ ارے واہ کیا کمال کی چیز میرے ہاتھ لگی ہے مجھا آگیا اب دیکھو میں کیا کرتا ہوں کچھ سمیں بعد پیوس گاؤں میں پہلوان کے پاس جاتا ہے کیا پیوس بھائی من نہیں بھرا کیا تمہارا آجاؤ آجاؤ پھر سے لڑتے ہیں کستی ہاں ہاں پہلوان بھائیہ لیکن اس سے پہلے ایک فوٹو ہو جائے فوٹو ٹھیک ہے پھر پیوس پہلوان کی فوٹو کھشتا ہے اب آئے گا مجھا پھر پیوس پہلوان کی فوٹو کو جادوی ربر سے مٹانے لگتا ہے اور پہلوان گائب ہونے لگتا ہے مجھا آگیا بڑا آیا تھا مجھ سے لڑنے والا ہو گیا نا گائب اب پیوس وہاں سے چلا جاتا ہے اب وہاں گاؤں کے سبی لوگوں کی تصویریں کھیچنے لگتا ہے اور پھر جو بھی اسے پریسان کرتا ہے اسے جادوی ربر کی مدد سے گائب کر دیتا ہے گاؤں والو آج سے میں تمہارا مالک ہوں اگر کسی نے میری بات نہیں مانی تو میں اسے گائب کر دوں گا اب پیوس اس گاؤں کا مالک بن جاتا ہے کچھ دنوں بعد ایک لڑکا پیوس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے پیوس مجھے اسی نے بھیجا ہے جس نے تمہیں یہ جادوی ربر دی ہے کیا تم سچ کہہ رہے ہو ہاں بلکل سنو انہوں نے تمہارے لیے یہ آئینہ بھیجا ہے اچھا دکھاؤ جڑا کیا خاص بات ہے اس آئینے میں اس سے آپ اپنا بھاوی سے دیکھ سکتے ہیں یہ لیجئے وہ لڑکا پیوس کو آئینہ دے دیتا ہے پیوس اس آئینے کو دیکھتا ہے ارے اس میں کتنی دھول لگی ہے اسے ساف کرتا ہوں پیوس اپنی ہاتھوں سے دھول کو ساف کرنے لگتا ہے لیکن دھول ساف نہیں ہوتی ہے پھر پیوس جادوی ربر کی مدد سے اس دھول کو ساف کرنے لگتا ہے ایسا کرتے ہی پیوس آدھا گائب ہو جاتا ہے اور وہ رک جاتا ہے ارے یہ کیا ہو گیا مجھے ٹھیک کرو میں نے بولا تھا نا کہ اس کا غلط استعمال مت کرنا لیکن تم نے میری بات نہیں مانی بولو آپ سے کچھ غلط کام کرو گے نہیں 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 بلکل نہیں کبھی نہیں پھر وہ لڑکا پیوس سے ریور لیتا ہے اور کہتا ہے جائے ہو جائے ہو اور اچانک سے کہیں گائب ہو جاتا ہے اس کے گائب ہوتے ہی پیوس ٹھیک ہو جاتا ہے اور گاؤں کے بانکی لوگ بھی واپس آ جاتے ہیں